چینل پر نئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز رو بیس کی چن میں آپ سب کا ویلکم ہے ہم بنائیں گے آج چوکلیٹ آئس کریم بہت ہی سیمپل انگریجنز کے ساتھ جو ہر کوئی آرام سے بنا سکتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چوکلیٹ آئس کریم کے لئے ہم نے لے لیا ہے ایک لیٹر دودھ فریش میٹ کے لئے ہوں آپ طبے کا بھی یوز کر سکتے ہیں کوکو پورڈر لیں گے دو کھانے والے چمچ چینی کا ایک کپ لیں گے میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے ریکارڈنگ شامل کیجئے دو چمچ کورن فلور کے اور تین چمچ بھر کے درائے ملک کے اور کافی یوز کریں گے کافی صرف بنانے کے لئے تو چلیے سب سے پہلے دودھ کو ابرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں ایک پتیلی میں دودھ دال دیں گے جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا تو ہم چینیٹس میں ڈال دیں گے ساتھی اور اسے پکنے دیں گے ہلکی لیٹ پر اس مکسر کو آپ نے گھول کے ڈالنا ہے دودھ میں یا کسی بھی پانی میں دو چمچ کوکپورڈرے کے لئے ہیں تین چمچ ڈرائے ملک کے لئے درائے ملک کوئی بھی یوز کر سکتے ہو آپ اور دو چمچ کورن فلور کے یہ ٹیبل سپون یوز کیا ہے میں نے اس میں اور ایک کپ دودھ کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو چھان لیں گے اور تھوڑا تھوڑا اس کو ہم اُبالتے ہوئے دودھ میں شامل کرتے جائیں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے بیورز ہم نے اسے پکانا ہے جب یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اتار کے تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں بیس منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے تھنڈا کریں گے اب کسی سٹیل کے ورطن میں ڈالیے گا ہم نے فریزر میں ڈکھنا تھنڈا کر کے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو اور ہم باقی کا اپنا کام سٹارٹ کریں گے یہ تھنڈا کر کے فریزر میں رکھ دیا ہے یہ دیکھیں موسم کافی تھنڈا ہے بارش کے وجہ سے تو جلدی یہ تھنڈا ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ بہت تھنڈا یک ہو گیا اس ٹائم پہ اچھا خاصت اس ٹائم پہ بھی بائز آپ نکال کے چاہیں تو بلینڈر کی جگ میں آپ ڈال لیجئے چاہیں تو ایک لیٹر سے اس کو پھینٹ لے چاہیں کانٹے کے مدد سے جس طریقے سے پھینٹنا چاہیں اس کو آپ پھینٹ لے اس میں جھاگ بننے چاہیں خوب اچھے سے پھینٹ لیجئے گا یہ دبل ٹرپل ہو جاتا ہے یہ پھینٹنے کے بعد یہ دیکھیں اب جس بھی کنٹےڈر میں آپ نے آئس کریم جمانے گے اس میں اسے شفٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک لیٹر میں اتنی ساری آئس کریم بن گئی ہے دو کنٹےڈر میں پوری آئے گی یہ پہلے ایک میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے اوپر سے بیبرز اب ہم لگائیں گے فال پیپر لگائیں گے یہ دیکھیں اس سے ہوگا یہ کی برپ نہیں جمعے گی چیز میں اور پھر اوپر سے جو اس کا دھتا ہے اسے ہم کور کر دیں گے سے کٹنگ کر لیں گے جتنا ہمیں چاہیے دوسرے کنٹےڈر میں ڈالیں گے اس کو بھی اسی طریقے سے کور کر کے فریزر میں ڈک دیں گے ڈھکر لگا دیں گے ملورز آپ چاہیں تو اس میں کریم جو پیکٹ ہوتا ہے بزار والا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ڈرائی میل کافی کونٹیٹی میں ڈال لیا اس لئے میں کریم نہیں ڈال دی ہوں اور یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی جم چکی ہے یہ سرب کرنے کے لئے بلکل تیار ہے فیورز اس کے اوپر سے گارنش کے لئے میں نے دو چمچ کافی لی تھی اور دو چمچ ٹرائی میل کے اور دو چمچ چینی کے اس میں تھوڑا سا پانے ڈال کے اس کو پھینٹ لیا تھا یہ دیکھیں یہ والا میں نے اس کا سیرپ بنایا تھا چوکلیٹ 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 اس کے اوپر سے ڈال دیجئے بہت ہی مزے کی چوکلیٹ آئس کریم ہماری پیار ہو چکی ہے تو بیورز کیسے لگے آپ کو ہماری آج کی مزیدار چوکلیٹ آئس کریم اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا لکھئے گا دیر سرا خیال دعاو میں یاد رکھے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ملکل نہیں بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ